ہیلو ایبری برن اسلام علیکم تو فرنڈز آج ہم بنانے والے ہیں ایک دم ہوتل ایش ٹائل مسالہ چکن بریانی بہت ہی زبردست اور ایک دم کھلی کھلی سی ہماری بریانی بن کے تیار ہوگی تو اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں کیا کہہ چاہیے گا چلی دیکھتے ہیں اور بنانا سر کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک پین لے لیا ہے اس کے اندر ایک ہائی کپ کوکنگ اوئل ڈال دیں گے اسی کے ساتھ میں نے یہاں پر یہ ہاپ کپ فرائی پیاج لی ہے یہ بھی ڈال دیں گے قریباً تین ٹیبلے سپون کھوٹا ہوا ادرک لسن ہے یہ یہ بھی ڈال دیں گے فلیم کو یہاں پر اون کر دیں گے تو ان سب کو ہم خوبچے سے مکس کر لیں گے اور ہلکا سا فرائی کر لیں گے تو یہاں پر اس کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے کیونکہ ہماری پیاج پہلے سے ہی فرائی ہے تو بس یہاں پر ہم اس کو کچھ ہی سیکنڈ کے لیے فرائی کر لیں گے جیسے یہ فرائی ہو جائیں گے پھر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے سوخی لال مچ اور ہری مچ تو ان کو بھی ہم مکس کر لیں گے اور ان کو بھی ہلکا سا فرائی کریں گے فلیم کو یہاں پر میڈیم رکھیں گے یا پھر میڈیم لو رکھیں گے بہت زیادہ فلیم کو یہاں پر نہیں بڑھانا ہے تو یہاں پر ان ساری چیزوں کو خوبچے سے مکس کرنے کے بعد پھر ہم یہاں پر ڈال دیں گے چکن میں نے یہ 700 گرام چکن لیا ہے جس کو میں نے خوبچے سے ساف کر لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنا ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈال دیں گے اور ان ساری چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے فلیم کو یہاں پر میڈیم لو رکھیں گے تو ان کو خوبچے سے مکس کرتے ہوئے قریباً دو تین منٹ کے لئے ہم اسی طرح سے پکنے دیں گے تو فرینڈز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں پلیچ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح کی سمپل ریسپی دیکھنے کے لئے گھنٹی پر ضرور سے کلک کریں اس سے میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے گی اور یہ بلکل فری ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم اس کو اسی طرح سے فرائے کریں گے چاروں سائیڈ سے ہم اس کو اُلٹ پُلٹ کر خوب اچھے سے فرائے کر لیں گے قریباً دو تین منٹ کے لئے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ چکین کو میں نے قریباً دو تین منٹ کے لئے اچھے سے فرائے کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ٹاماتر ایک میڈیم سائز کا ٹاماتر ہے اس کو میں نے کٹ کر لیا یہ ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہم یہاں پر دو ٹی سپون ہوم میڈ بریانی کا مسارہ ڈال دیں گے اس کی ریسیپی آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گی اگر آپ اس کو گھر پر بنانا چاہتے ہو تو ان سال چیزوں کو واپس سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور فلیم کو میں نے ابھی بھی میڈیم لو پر ہی رکھا ہوا ہے تو یہاں پر اس کو خوبچے سے مکس کر دیں گے اور پھر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پانی تو میں نے یہاں پر یہ ہاپ کپ پانی کا لیا ہے ہم اس کے اندر ہاپ کپ پانی کا ڈال دیں گے اور بس ایک دفعہ اور ہم اس کو خوبچے سے مکس کر دیں گے فلیم کو میڈیم لو ہی رکھیں گے اور یہاں پر ہم اس کو ڈھک کر کے پکا لیں گے ہم یہاں پر چکن کو خوبچے سے گل جانے دیں گے ایک دم گل جانے تک ہم اس کو پکائیں گے اور فلیم کو میڈیم لو ہی رکھیں گے فلیم کو بہت زیادہ نہیں بڑھانا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارا چکن خوب اچھے سے گل چکا ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے بہت اچھے سے ہمارا چکن گل کے تیار ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں اس کے اندر دھر سارا پانی بھی ہو گیا ہے کیونکہ میں نے اس کے اندر ٹوماٹر ڈالے تھے تو یہاں پر ہم اس کو خوب اچھے سے مکس کریں گے فلیم کو بڑھا لیں گے اور اس کو تھوڑا سا ڈرائی ہو جانے دیں گے ہم اس کو تھوڑا سا پھون لیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارا چکن تھوڑا سا بھون چکا ہے تو بس چکن ہمارا بلکل تیار ہے بس اسی طرح کا یہ ہونا چاہیے یہاں پر اس کو بہت زیادہ ڈرائی نہیں کرنا ہے ادھر یہ میں نے ایک اور کڑھائی لے لی ہے اس کے اندر ہم قریباً دو تین ٹیبلے سپون دیشی گھی ڈال دیں گے اور جیسے ہمارا گھی گرم ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر تیج پتہ ڈال دیں گے میں نے یہاں پر یہ دو تیج پتہ لیے ہیں دو بڑی الائچی ڈال دیں گے دو ٹکڑے دالچینی کے ڈال دیں گے دو ٹکڑے جیمتری کے ڈال دیں گے چھوٹے چھوٹے تین چھوٹی الائچی ڈال دیں گے ہاپ ٹیسپون یہاں پر ہم لوگ کا ڈال دیں گے ہاپ ٹیسپون کالی میچ ڈال دیں گے اور ایک ٹی سپون یہاں پر جیرے کا ڈال دیں گے ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہلکا سا چٹک جانے دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارے مسالے چٹک چکے ہیں اب ہم اس کے اندر یہ half cup fresh مٹر ڈال دیں گے اس کو مکس کر لیں گے کچھ ہی سیکنڈ کے لیے ہم اس کو فرائے کر لیں گے اور جیسے ہماری مٹر فرائے ہو جائے گی پھر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چاول میں نے یہاں پر یہ ڈیڑھ کا باسمتی چاول لیا ہے ان کو میں نے خوبچے سے دھو کے پچھلے پندرہ بیس منٹ سے پانی کے اندر بھی ہویا ہوا تھا اب میں نے ان کو پانی سے باہر نکال لیا ہے کڑھائے کے اندر ڈال دیا ہے تو ہم ان کو مکس کرتے ہوئے قریباً دو سے تین منٹ کے لیے اسی طرح سے فرائے کر لیں گے اس طرح سے ان کو فرائے کرنے سے ہماری جو پلاو ہے وہ ایک دم زبردست کھلی کھلی بنے گی تو اسی طرح سے ہم ان کو فرائے کرتے رہیں گے بہت ہی زبردستی اور بہت ہی ڈلیسس ہماری بیریانی بننے کے تیار ہو جائے گی تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے چاول کو خوبچے سے فرائے کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر پانی ڈال دیں گے تو میں نے یہاں پر تین کپ گرم پانی اس کے اندر ڈال دیا ہے میں نے ڈیڑھ کپ چاول لیا ہے تو اس لئے میں نے یہاں پر تین کپ پانی ڈال دیا ہے اب نیٹیج کی حساب سے یہاں پر ڈمک ڈال دیں گے اور ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے فلیم کو یہاں پر میڈیم رکھیں گے تو ان کو خوبچے سے مکس کرنے کے بعد ہم یہاں پر ان کو ڈھک کر کے پکائیں گے ہم ان کو 90% پکنے دیں گے تو یہاں پر کڑھائے کو کور کر دیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارے چاول خوبچے سے پک چکے ہیں 90% کوک ہو چکے ہیں تو ان کے اندر ہلکی سی کمی ہے یہ ہماری دم میں پوری ہو جائے گی تو یہاں پر اب ہم اس کے اندر چکن ڈال دیں گے جو ہم نے چکن تیار کیا ہوا ہے یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تو یہاں پر سارا کا سارا چکن اس کے اندر ڈال دینا ہے فلیم کو میں نے یہاں پر ایک دم لو رکھا ہوا ہے تو سارا کا سارا چکن ڈال دیں گے اسی کے ساتھ ہم یہاں پر تھوڑا سا کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈال دیں گے اور بس اب ہم ان ساری چیزوں کو ہل کے ہاتھ سے مکس کر لیں گے یہاں پر اس کے اندر بہت زیادہ تیج چمچ نہیں چلانا ہے ورنہ تو ہمارے چاول ٹوڑ جائیں گے تو اس کو ہل کے ہاتھ سے مکس کرنا ہے اور فلیم کو لو رکھنا ہے یہاں پر تو یہ دیکھیں ایک دم زبردستی بہت بڑی ہے یہ ہماری بریانی بن کے تیار ہوگی تو یہاں پر میں نے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیا ہے فلیم کو ایک دم لو رکھیں گے ہم اس کو لو فلیم پر تین منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے تین منٹ ہم اس کو لو فلیم پر رکھیں گے یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے تھوڑا سا دھنیا اور ڈال دیا ہے یہ میں نے ایک سوتھی کپڑا لیا ہے اس کو میں نے ہلک ایسا گیلہ کیا ہوا ہے اس سے کور کر دیں گے فلیم کو ایک دم لو رکھیں گے تین منٹ کے لئے تین منٹ کے بعد فلم کو بند کر دیں گے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے پانچ منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہماری بریانی بلکل تیار ہو چکی ہے اس کو میں نے تین منٹ لو فلم پر رکھا تھا تین منٹ کے بعد میں نے گیس فلم بند کر کے اس کو ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے پچھلے چھ سات منٹ سے اور یہ دیکھیں ایک دم زبردستی کھلی کھلی ہماری بریانی تیار ہو چکی ہے تو بریانی ہماری بلکل تیار ہے چلیے اب ہم اس کو ڈیس آٹ کر لیں گے اور آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ایک دم کھلی کھلی بنی ہے بہت زبردست ہے اور بہت دلیسس ہے اور اس ریسیپی کو بنانا ایک دم آسان ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست ہی بنی ہے تو آپ اس کو انجوئی کر سکتے ہو کسی بھی ریتے کے ساتھ کسی بھی کری کے ساتھ یا پھر کسی بھی چڈنی کے ساتھ یہ دیکھیں تو زبردست بنی ہے اور بہت بڑیا ہے آئی ہوپ آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی تو فرینڈز اگر آپ کو ریسیپی پسند آتی ہے اس کو لائک جرور کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو اسی طرح کی آسان ریسیپی دیکھنے کے لیے گھنٹے پر جرور سے کلک کریں پھر ملیں گے ایک 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 ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ